محبت سے کتنی جلدی ملیں گے جن لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے یا جنہیں اپنی محبت ابھی تک نہیں ملی یا جن کی عمریں بیتی جا رہی ہیں یا جو اپنی سچی محبت کی تلاش میں ہیں یہ پوسٹ ان کے کام کی ہے اس پوسٹ کے سوالات کے جوابات دیں اور جانیں کہ ان کو ان کی محبت کب ملے گی کتنی دیر ہے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس پر وزارشیں میڈے چنل کو سبسکرائب کرتے ہیں کوئیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میڈے آنے والی نئی ویڈیو پلک جھفقت ہے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈے ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی طریقہ طریقہ یہ کہ آپ سے دس سوالات کیا جائیں گے ہر سوال کے تین آپشن ہیں کوئی ایک سیلک کرنا ہے سوال کا جواب دینے میں دل لگے تو ویڈیو روک لیں جوابات ایمانداری سے دینے ہیں اور جواب دینے کے بعد بدلنا نہیں ہے ورنہ ریزل درست نہیں آئے گا سوال نمبر ایک کیا آپ ابھی اپنے پیار سے رابطے میں ہیں اے ہاں ہیں بی ٹوٹا پھوٹا رابطہ ہے سی نہیں سوال نمبر دو آپ کو ان میں سے کونسا جوڑا اچھا لگتا ہے اے رومانٹک جوڑا بی محبت بھرا جوڑا سی سنجیدہ جوڑا سوال نمبر تیر محبت میں کامیابی کے امکانات کتنے ہوتے ہیں اے دس فیصد بی ففٹی ففٹی سی پچیس فیصد سوال نمبر چار آپ اپنے لور کے ساتھ کہاں جانا چاہیں گے اے ساحل سمندر بی اچھی سی ہوتیل میں رومانٹک ڈینر کرنے سی جہاں کوئی نہ ہو سوال نمبر پانچ آپ کے خیال میں محبت دیکھتے ہی ہو جاتی ہیں اے ہاں یہی سچ ہے بی شاید سی ایسا بھی نہیں ہے سوال نمبر چھے آپ کو ان میں سے کون سا رومانٹک جورا پسند ہے اے ہستا مسکراتا بی جو ہر وقت ساتھ رہے سی رومانٹک سوال نمبر ساتھ آپ کے نزدیک تعلقات کا کیا مطلب ہے اے جس میں امانداری ہو بی جس میں دونوں آزاد ہوں سی جس میں عزت ملے سوال نمبر آٹھ جواب دے محبت کرنی چاہیے یا نہیں اے نہیں کرنی چاہیے بی ضرور کرنی چاہیے سی پتا نہیں سوال نمبر نو آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کا اے اچھا دوست ہے بی آپ کی محبت ہے سی وہ اچھا دوست بھی ہے اور محبت بھی سوال نمبر دس آپ کی پسندیدہ فلمیں اے جس میں محبت ہو بی جس میں محبت اور رومانس ہو سی جس کو دیکھ کر رونا آئے اب آپ ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے پوائنٹس دس اور چودہ کے بیچے تو آپ کے ریزل کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں یا رشتے کی کوشش میں ہیں اس میں ناکامی کی اصل وجہ آپ کی کوشش میں کمی ہے وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کامیابی کے لئے آپ کو کوشش اور صبر کی ضرورت ہے آپ کا پیار ملنے میں اگر آپ کوشش جاری رکھیں تو دو سال لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پوائنٹس پندرہ اور انیس کے بیچ ہیں تو آپ کے ریزل سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی محبت نا ملنے کی ایک وجہ آپ کا گصہ اور آپ کا سلوک بھی ہے لہٰذا آپ نے آپ کو تھوڑا چین کریں مزاج کو تھنڈا رکھیں اور سمجھدار بنیں یہ جذبات آپ کے کسی سے محبت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں آپ کو اپنا پیار ملنے میں ابھی ڈیر سال لگ سکتا ہے اگر آپ کے پوائنٹس بیس اور تکچیس کے بیچے تو آپ کے ریزل سے پتا چلتا ہے کہ آپ ایک سمجھدار قسم کی شخصیت ہیں لیکن آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور رومانٹک بھی ہیں یہ وہ دو وجوہت ہیں کہ آپ محبت ہونے کے باوجود اپنے دوست ساتھی کو ٹھیک سے پا نہیں سکے اپنی خامیوں کو دور کریں تاکہ آپ کو آپ کی پسند کا ساتھی جلد مل جائے امید ہے ایک سال تک آپ اسے پا لیں گے اگر آپ کے پوائنٹس چھبیس اور تیس کے بیچے ہیں تو آپ کے ریزل سے پتا چلتا ہے کہ آپ محبت کی فیلڈ میں سمجھدار ترین ہیں بہت امید ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو محبت مل جائے یا رشتہ تے ہو جائے پر آپ نے میانے طریقے سے چلنا ہے نہ ہی اپنی شام کرانی ہے اور نہ ہی کسی پر قبضہ کرنا ہے اور آپ میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ آپ سب کر سکیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے میرے بانے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی